السلام علیکم ناظرین ناظرین رات کا پچھلا پہر تھا سلطان ایوبی کے جگنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی اسے ملازم نے جگہ دیا اور کہا کہ الناصر علی بن سفیان اور دو اور نیب سلا رہے ہیں سلطان اچھل کر اٹھا اور ملکات کے کمرے میں چلا گیا سلطان ایوبی کو بتائے گیا کہ کموں بے چھ ہزار سودانی جن میں برطرف سودانی فوج کی افراد ہیں اور اس واشی قبیلے کے بھی جس کے عقیدے کو ملیہ میٹ کیا گیا تھا مصر کی سرحد میں داخل ہو کر ایک جگہ پڑھو کیے ہوئے ہیں اطلاع کے مطابق یہ لشکر ادھر ادھر سے مزید نفری کا منتظر تھا اور اسے اگلے روز وہاں سے کوج کرنا تھا سلطان ایوبی نے پہلا حکم یہ دیا کہ خلیفہ کے محافظ دستے میں صرف پچانس سپہی اور ایک کماندار رہنے دو باقی تمام دستے کو چھونی میں بلالو اگر خلیفہ اتجاد کرے تو کہے دینا کہ یہ میرا حکم ہے سلطان نے علی بن سفیان سے کہا کہ اپنے شعبے کے کم از کم سو آدمی جو سوڈانی زبان اچھی طرح بول سکتے ہیں سوڈانی بھاگیوں کے بھیس میں اس کماندار کے ساتھ ابھی روانہ کر دو کماندار سے کہا کہ یہ سو آدمی ان دو شطر سواروں کے ساتھ سوڈانیوں کے لشکر میں شامل ہوں گے یہ دو شطر سوار سنتری بتائیں گے کہ وہ وعدے کے مطابق مدد لے ہیں ان کے لئے ہدایات یہ دیں کہ وہ لشکر کی پیش قدمی کے مطالعہ کی طلاع دیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ رات کے وقت اس لشکر کے جنور اور رصد کہاں ہوتی ہے سلطان ایوبی نے الناصر سے کہا کہ تیذ رفتار گھڑ سوار چھاپا مروں اور چھوٹی منجنیکوں کے دستے تیار رکھو میں نے سوچا تھا کہ سیدھی ٹکر لے کر سوڈانیوں کو شہر سے ہی دور ختم کیا جائے الناصر نے کہا نہیں سلطان ایوبی نے کہا یاد رکھنا الناصر دشمن کو پہلو سے لو اکب سے لو ضرب لگوں اور بھاگو دشمن کی رصد تباہ کرو جانور تباہ کرو دشمن کو پریشان کرو اس کے دستے بکھیر دو اسے آگے آنے کی محلت نہ دو اسے دھائیں بھائیں پھیل جانے پر مجبور کر دو اگر سامنے سے ٹکر لینا چاہتے ہو تو یہ نہ بھولو کہ یہ سہرا ہے سب سے پہلے پانی کی جگہ پر قبضہ کرو سورج اور ہوا کے رخ کو دشمن کے خلاف رکھو اسے پریشان کر کے اپنی پسند کے میدان ملو میں تمہیں عملی سبق دوں گا اس لشکر کی یہ خواہش میں پوری نہیں ہونے دوں گا کہ وہ کہرہ تک پہنچے یا میری فوج اس کے عامنے سامنے جا کر لڑے اس نے علی بن سفیان سے کہا تم جینے ایک سو آدمیوں کو لشکر میں شامل ہونے کے لیے بھیجو گے انہیں کہنا کہ وہ سوڈانیوں میں یہ افواں پھیلا دیں کہ چھ سات دنوں تک سلاہ الدین ایوبی فلسطین پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اس لیے کہرہ پر حملہ اس کی غیر حضری میں کیا جائے گا ایسی بہت سی ہدایات اور حکام دے کر سلطان ایوبی نے انہیں بتایا کہ وہ آج شام سے کہرہ میں نہیں ہوگا اس نے انہیں کہرہ سے بہت دور ایک جگہ بتائی وہ اپنا ہیڈ کوارٹر دشمن کے قریب رکھنا چاہتا تھا تاکہ جنگ اپنی نگرانی میں لڑا سکے سب نے ملاقات کے کمرے میں ہی صبح کی نماز پڑھی اور سلطان ایوبی کے حکام پر کروئی شروع ہو گئی سلطان ایوبی تیاری کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا سوڈانیوں کے لشکر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا دو سال گزرے ان کی ایک بغاوت بری طرح نقام ہو چکی تھی دوسری کوشش کی تیاریاں اسی وقت شروع ہو گئی تھی سلیبیوں نے مدد کا وعدہ کر رکھا تھا اور جسوسوں کی بہت بڑی تعداد مصر میں داخل کر دی تھی سوڈانیوں کا حملہ ایک نہ ایک روز آنا ہی تھا لیکن یہ اچانک آگیا وجہ یہ تھی کہ سلطان ایوبی نے ایک سوڈانی قبیلے کے مذہب پر فوجی حملہ کیا اور اس کے دیوتوں کا مسکن تباہ کر دیا تھا یہ وجہ معمولی نہیں تھی مصر میں جو سلطان سلطان ایوبی کے مخالفین تھے انہوں نے اس کے اس اقدام کو اس کے خلاف استعمال کیا سوڈانی فوج کے برطرف کی ہوئے باغی کمانداروں کو بھی موقع مل گیا یہ فوراں حرکت میں آگئے انہوں نے مصری مسلمان بھی تھے انہوں نے اس قبیلے کے مذہبی جذبات کو بھڑکایا اور انہیں کہا کہ ان کا مذہب سچا ہے اور اگر وہ سلطان ایوبی کے خلاف اٹھیں گے تو ان کے دیوتا اپنی توہین کا انتقام لینے کے لئے ان کی مدد کریں گے انہوں نے پانچ سات دنوں میں لشکر جمع کر لیا اور کہہرہ پر حملے کے لئے چل پڑے جون جون ادھر ادھر کے لوگوں کو پتا چلتا تھا وہ اس لشکر میں شامل ہوتے جاتے تھے دو شطر سواروں کے ساتھ جب ایک سو مسلمان آدمی اس لشکر میں شامل ہوئے یہ لشکر سرحد سے آگے آگیا تھا اور ایک جگہ پڑھو کیے ہوئے تھا سلطان ایوبی رات کے وقت اتنا آگے چلا گیا جاؤں سے اس لشکر کی نکل و حرکت کی اطلاع جلدی مل سکتی تھی ان سو آدموں نے حملہ آوروں کے سربراہوں کو بتایا کہ سلاہ الدین ایوبی چند دنوں تک فلسین کی طرف کوچ کر رہا ہے سربراہ بہت خوش ہوئے انہوں نے یہ پڑھو دو دن اور بڑھا دیا اگلی رات سلطان ایوبی کو اس لشکر کی پہلی اطلاع ملی اس سے اگلی رات اس نے پچانس سوار اور پانچ منجنیکیں بھیجیں جن کے ساتھ آتش گیر مادے والی ہنڈیاں تھیں انہیں ایک گھوڑا کھینجتا تھا آدھی رات کے وقت جب سوڈانی لشکر سویا ہوا تھا ان کے اناج کے ذکیرے پر ہنڈیاں گرنے لگیں مان بعد آتشیں تیر رہے اور محیب شولے اٹھنے لگے لشکر میں بھگدر مجھ گئے منجنیکوں کو فوراں وہاں سے پیچھے بھیج دیا گیا پچانس سواروں نے تین چار حصوں میں تقسیم ہو کر گھوڑے سرپیٹ دڑھائے اور لشکر کے پینوں کے آدمیوں کو کچلتے اور برچیوں سے زخمی کرتے غیب ہو گئے لشکریوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا آگ کے شولوں سے جہاں اناج کا زخیرہ جل رہا تھا وہاں اونٹ اور گھوڑے بیدے کر ادھر ادھر بھگنے لگے سلطان عیوبی کے سوار ایک بر پھیرائے اور تیر بر ساتے گزر گئے وہ اس کے بعد نہیں ہے دوسرے دن اطلاع ملے کہ سوڈانیوں کے کموں بیس چار سو آدمی آگ سے گھونوں اور اونٹوں کی بھگدر سے اور چھاپا مار سوانوں کے حملے سے مرے گئے ہیں تمام تار آنات جل گیا اور تیروں کا زخیرہ بھی نظر آتے شو گیا تھا لشکر نے وہاں سے کوج کیا اور رات ایسی جگہ پڑھو کیا جہاں ادھر ادھر مٹی کے ٹیلے تھے اس جگہ شب خون کا خطرہ نہیں تھا اب رات کو گشتی دستے بھی پڑھو سے دور دور گھرس کرتے رہے مگر حملہ پھر بھی ہوا اس کا انداز بھی گزشتہ رات جیسا تھا لشکر کے سر براہوں کو ملوم نہیں تھا کہ ان کے دو گشتی دستے سلطان عیوبی کے چھاپا ماروں کی گھات میں آگئے تھے اور مارے گئے ہیں تیر انداز انہیں ٹیلوں سے آتشیں تیر چلے اور غائب ہو گئے سہر کا دندلکہ نکھرنے تک یہ شب خون جاری رہے ان سے گزشتہ رات کی نسبت زیادہ نقصان ہوا ناظرین شام کو علی بن سفیان نے سلطان عیوبی کو اپنے جسوسوں کی لئے ہوئی یہ اطلاع دی کہ کل دن کے وقت سوڈانی لشکر اس انداز سے پیش قدمی کرے گا کہ شب خون مارنے والوں کا ٹھیکانہ معلوم کر کے اسے ختم کیا جائے سلطان عیوبی نے اپنے قریب کچھ فوج رکھی تھی اس نے رات کے وقت حملہ نہ کریا اسے معلوم تھا کہ اب دشمن چکرنا ہوگا اگلے روز اس نے چار سو پیادہ سیپہی سوڈانیوں کے لشکر کے دائیں طرف نس مل دور بھیج دیئے اور چار سو بائیں طرف انہیں یہ ہدایت دی کہ وہ آگے کو چلتے جائیں دونوں دست جنگی ترتیب میں سوڈانیوں کے پہلو سے گزرے تو سوڈانیوں نے اس خطرے کے پیش نظر اپنے پہلو پھیلا دیئے کہ یہ دست پہلو پر یہ اقب سے حملہ کریں گے سلطان عیوبی کے ہدایت کے مدابق اس کے کماندار اپنے دستوں کو پرے ہٹاتے گئے سوڈانی دھوکے میں آگئے انہوں نے اپنے لشکر کو دائیں بیں پھیلا دیا اچانک سلطان عیوبی کے پانسو سواروں نے ٹیلوں کی اوڑ سے نکل کر سوڈانیوں کے واسط میں حلہ بول دیا یہاں ان کی عالی کماند تھی گھوڑ سواروں کا یہ حملہ اچانک اور بے حد شدید تھا سارے لشکر میں بھگ در مجھ گئی پہلوں سے پیادہ تیر اندازوں نے تیر برسانے شروع کر دئے اس طرح صرف تیرہ سو نفری کی فوج نے کم و بیس چھ ہزار کے لشکر کو بھگ در میں مبتلا کر کے ایسی شکانزی کے سہرہ لاشوں سے اٹ گیا اور سوڈانی قید میں بھی آئے اور بھاگے بھی بھاگنے والوں کی تعداد تھوڑی تھی ناظرین یہ سوڈانیوں کی دوسری بغاوت تھی جو سلطان عیوبی نے انہی کے خون میں ڈبو دی اب کہ سلطان عیوبی نے ڈپلو میسی سے کام نہیں لیا اس نے جنگی قیدیوں سے معلومات حاصل کر کے ان تمام کمانداروں اور دیگر حکام کو قید میں ڈال دیا جو در پردہ بغاوت کی سازش میں شریک تھے تقریب کاروں کی بھی نشاندہ ہی ہو گئی انہیں سزائے موت دی گئی رجب جیسے نعب سلالوں کو ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا سلطان عیوبی حیران اس پر ہوا کہ بعض ایسے حکام اس سازش میں شریک تھے جنہیں وہ اپنا وفادار سمجھتا تھا اس نے اپنے موت امیس سلالوں اور دیگر حکام سے کہہ دیا کہ مصر کے دفاع اور سلطنت کے استحقام کے لیے سوڈان پر حملہ اور قبضہ ضروری ہو گیا ہے اس نے خلیفہ الغازے سے محافظ دستہ واپس لے کر اسے معذول کر دیا اور اعلان کر دیا کہ اب مصر خلافت عباسیہ کے تاہ تھے اور یہ بھی کہ خلافت کی گدی بغداد میں ہوگی سلطان عیوبی نے امی عرارہ کو آٹھ محافظوں کے ساتھ نور الدین زنگی کے حوالے کرنے کے لیے روانہ کر دیا ناظرین سلطان صلاح الدین عیوبی نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے آہ بھری اور کہاں کہ قوم متحد ہو سکتی ہے اور ہو بھی جاتی ہے قوم کا شرازہ عمراء اور حکام بھی خیرہ کرتے ہیں یا وہ خود ساقتہ قائد جو امیر وزیر یا حکم بنانا چاہتے ہیں تم نے دیکھ لیا ہے علی مصر کے لوگوں کی زبان پر ہمارے خلاف کوئی شکایت نہیں غداری اور تخریب کاری صرف بڑے لوگ کر رہے ہیں ان بڑے لوگوں کو میری ذات کے ساتھ کوئی عدوات نہیں مائنہ اس لئے بنا لگتا ہوں کہ مائنسی گدی پر بیٹھ گیا ہوں جس کے وہ خواب دیکھ رہے تھے سلطان عیوبی اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا علی بن سفیان اور بہاودین شہداد بیٹھے سن رہے تھے وہ ستمبر کے پہلے ہفتے کی ایک شام تھی جون اور جولائی میں سلطان عیوبی نے سوڈانیوں کی بغاوت کو کچھلا اور اس کے فوراں بادل غازت کو خلافت کی گدی سے ہٹا دیا تھا اس سے پہلے اس نے سوڈانیوں کی بغاوت کو نہایت اچھی جنگی حکمت عملی سے دبا کر سوڈانی فوج توڑ دی تھی مگر بغاوت کرنے والے کسی بھی قائد کمانڈر یا اسکری کو سزا نہیں دی تھی ڈپلو میسی سے کام لیا تھا اس طرح اس کی جنگی اہمیت کی داگ بھی بیٹھ گئی تھی اور ڈپلو میسی کی بھی اب کے سوڈانیوں نے پھر سر اٹھایا تو سلطان عیوبی نے اس سر کو ہمیشہ کے لیے کچھل دینے کے لیے پہلے تو میدان جنگ میں سوڈانیوں کی لاشوں کے امبار لگئے پھر جو بھی پکڑا گیا اس کے عوضے اور رتبے کا لحاظ کیے بغیر اسے انتہائی سزا دی اکثریت کو تو جلاد کے حوالے کیا باقی جو بچے انہیں لمبی قید میں ڈال دیا یا ملک بدر کر کے سوڈان کی طرف نکال دیا آج دو مہینے ہو گئے سلطان عیوبی نے کہا میں سلطنت کے انتظام اور قوم کی فلاہ بابود کی طرف توجہ نہیں دے سکا مجرم لائے جا رہے ہیں اور میں سوچ و بیچار کے بعد انہیں سزائے موت دیتاں چلا جا رہا ہوں یوں دل کو تکلیف ہو رہی ہے جیسے میں قتل عام کر رہا ہوں میرے ہاتھوں مرنے والوں کی اکثریت مسلمانوں کی ہے محترم امیر باوت دین شداد نے کہا ایک کافر اور ایک مسلمان ایک ہی قسم کے گناہ کریں تو زیادہ سزا مسلمان کو ملنی چاہیے کیونکہ اس تک اللہ کے سچے دین کی روشنی پہنچی پھر بھی اس نے گناہ کیا کافر تو عقل کا بھی اندھا ہے مذہب کا بھی اندھا ہے آپ اس پر غم نہ کریں کہ آپ نے مسلمانوں کو سزا دی ہے وہ غدار تھے سلطنت اسلامیہ کے باغی تھے انہوں نے اسلام کا نام مٹی میں ملانے کے لئے کافروں سے اتحاد کیا میرا اصل غم یہ ہے شداد سلطان ایوبی نے کہا کہ میں حکمران بن کے مصر نہیں آیا اگر مجھے حکومت کرنے کا نشہ ہوتا تو مصر کی مجودہ فضا میرے لئے سانسگار تھی جنہیں صرف امارت کی گدی سے پیار ہوتا ہے وہ سانشی ذہن کے حکموں کو زیادہ پسند کرتے ہیں وہ قوم کو کچھ دیے بغیر لوگوں کو دل کش مگر جھوٹے رنگوں کی تصویریں دکھاتے ہیں اپنے ذاتی عملے میں شیطانی خسلت افراد کو رکھتے ہیں وہ اپنے ماں تحت حکموں کو شہزادوں کا درجہ دیے رکھتے ہیں اور خود شہنشاہ بن جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ مجھ سے یہ گدی لے لو لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ ہو میں جو مقصد لے کر گھر سے نکلا ہوں وہ مجھے پورا کر لینے دو نور الدین زنگی نے ہزاروں جانوں کی قربانی دے کر اور دریائے نیل کو عرب کے مجاہدوں کے خون سے سرکھ کر کے شام اور مصر کا اتحاد قیم کیا ہے مجھے اس متحض سلطنت کو وسط دینی ہے سوڈان کو مصر میں شامل کرنا ہے فلسطین کو سلیبیوں سے چھڑانا ہے سلیبیوں کو یورپ کے وسط میں لے جا کر کسی گوشے میں گھڑنوں بٹھانا ہے اور مجھے یہ فتحات اپنی حکمرانی کے لئے نہیں اللہ رب العزت کی حکمرانی کے لئے حاصل کرنی ہے مگر مصر میرے لئے دلدل بن گیا ہے وہ کون سا گوشہ ہے جہاں سازش بغاوت اور غداری نہیں ان تمام سازشوں کے پیچھے سلیبی ہیں سلطان ایوبی نے کہا میں حیران ہوں کہ وہ قصب دردی سے اپنی جوان لڑکیوں کو بے حیائی کی تربیہ دے کر ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں ان لڑکیوں کی خوبصورتی کا اپنا جادو ہے ان کا تلسم ان کی زبان میں ہے زبان کا وار تلوار کے وار سے گہرہ ہوتا ہے سلطان ایوبی نے کہا وہ عقل جو تمہاری کمزوریوں کو بھاپ سکتی ہے علی وہ اپنی زبان سے ایسے انداز سے اور ایسے موقع پر ایسے الفاظ کے لوائے گی کہ تم اپنی تلوار نیام میں ڈال کر دشمن کے قدموں میں رکھ دوگے سلیبیوں کے پاس دو ہی تو ہتھیار ہیں الفاظ اور حیوانی جذبہ جسے انسانی جذبے پر غالب کرنے کے لئے وہ اپنی جوان اور خوبصورت بیٹیوں کو استعمال کر رہے ہیں انہوں نے مسلمان عمراء اور حکام کے دلوں سے مذہب تک نکال دیا ہے صرف حکام نہیں امیر محترم علی بن سفیان نے کہا مصر کے عام لوگوں میں بدکاری عام ہو گئی ہے یہ سلیبیوں کا کمال ہے دولت مند مسلمانوں کے گھروں میں بھی بے ہیائی شروع ہو گئی ہے یہی سب سے بڑا خطرہ ہے علی بن سفیان نے کہا میں سلیبیوں کے سارے لشکر کا مقابلہ کر سکتا ہوں اور کیا ہے مگر میں ڈرتا ہوں کہ سلیبیوں کے سوار کو نہیں روک سکوں گا اور جب میری نظر مستقبل میں جھنکتی ہیں تو میں کام پڑتا ہوں مسلمان برے نام مسلمان رہ جائیں گے ان میں بے ہیائی سلیبیوں والی ہوگی اور ان کے تعذیب و تمدن پر سلیبی رنگ چڑھا ہوا ہوگا میں مسلمانوں کی کمزوریاں جانتا ہوں مسلمان اپنے دشمن کو نہیں پہچانتے وہ اس کے بیچھائے ہوئے خوبصورت جال میں پھنچ جاتے ہیں میں سلیبیوں کی کمزوریاں بھی جانتا ہوں وہ بے شک مسلمان کے خلاف متحد ہو گئے ہیں لیکن ان کے اندر سے دل پھٹے ہوئے ہیں فرانسیسی اور جرمن ایک دوسرے کے خلاف ہیں برطانوی اور اطالوی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے وہ مسلمان کو مشترک دشمن سمجھ کر اکٹھے ہیں لیکن ان میں عداوت کی حد تک اختلافات ہیں ان کا شاہہ گیٹ سے دوگلا بادشاہ ہے باقی بھی ایسے ہی ہیں مگر انہوں نے مسلمان عمرہ کو عورت کے حسن اور زروجوہ رات کی چمک دمک سے اندھا کر رکھا ہے اگر مسلمان عمرہ متحد ہو جائیں تو سلیبی چند دنوں میں بکھر جائیں اب فاطمی خلافت کو ختم کر کے میں نے اپنے دشمنوں میں اضافہ کر لیا ہے فاطمی اپنی گدی کی بحالی کے لیے سوڈانی اور سلیبیوں کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں ان کے شاعر کو کل سزائی موت دے دی گئی ہے علی بن سفیان نے کہا جس کا مجھے بہت افسوس ہے سلطان عیوبی نے کہا عمرہ تلیمینی کی شاعری نے میرے دل پر بھی گیرہ اثر کیا تھا مگر اس نے الفاظ اور ترنم کو چنگریاں بنا کر اسلام کے خرمن کو جلانے کی کوشش کی ہے ناظرین عمرہ تلیمینی اس دور کا مشہور شاعر تھا اس دور میں اور اس سے پہلے بھی لوگ شاعروں کو پیروں جتنا درجہ دیتے تھے شاعر الفاظ اور ترنم سے فوجوں میں جذبے کی نئی روح پھونک دیا کرتے تھے یہی درجہ اس مسلمان شاعر کو حاصل تھا اس نے لوگوں میں جو مقام پیدا کر رکھا تھا اسے اس نے اس طرح استعمال کرنا شروع کر دیا تھا کہ ایک طرح وہ لوگوں میں جہاد کا جذبہ پختا کرتا تھا اور ساتھی فاطمی خلافت کی عظمت کی دھاک لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا تھا اسے فاطمی خلافت کی اتنی پوشت پناہی حاصل تھی کہ اس نے سلطان عیوبی کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا تھا اس کے آخری اشیار یہ تھے مجھے فاطمی خلافت کی محبت کا تانہ دینے والوں مجھ پر لانت بھیجو میں تمہیں لانت کے لائق سمجھتا ہوں فاطمی ماہ لانت کی ویرانی پر آنسو بہوت ان میں رہنے والوں کو میرا پیغام دو کہ میں نے تمہارے لئے جو زخم کہہ ہیں وہ کبھی مندبل نہ ہوں گے اس کے گھر اچانک شاپہ مارا گیا تھا وہاں سے دستاویزی ثبوت ملا کہ وہ صرف فاطمی خلافت کا خیر خواہی نہیں بہلکہ سلیبیوں کا وظیفہ خار بھی ہے سلیبی اسے اس مقصد کے لئے وظیفہ دیتے تھے کہ وہ مصریوں کے دلوں پر فاطمی خلافت کو غالب کرے اور سلطان عیوبی کے خلاف نفرت پیدا کرتا رہے اسے سزائے موت دے دی گئی تھی جس قوم کے شاعر بھی دشمن کے وظیفہ خار ہوں اس قوم کے لئے ظلہ تو رسوئی ہے سلطان عیوبی نے کہا ناظرین دربان اندر آیا اور کہاں کہ معذول خلیفہ الغازد کا قصد آیا ہے سلطان عیوبی کے ماتھے کے شکن گہرے ہو گئے دربان سے کہا کہ اسے اندر بھیج دو الغازد کا قصد اندر آیا اور کہاں کہ خلیفہ کا سلام پیش کرتا ہوں وہ خلیفہ نہیں ہے سلطان عیوبی نے کہا دو مہینے ہو گئے ہیں اسے معذول ہوئے وہ اپنے محل میں قید ہے مافی چاہتا ہوں قابل سادہ احترام امیر قصد نے کہا عادت کے تحت مون سے نکل گیا ہے الغازد نے بادہ سلام کہا ہے کہ بیماری نے بستر پر ڈان دیا ہے اٹھنا محال ہے ملنے کی خواہش ہے اگر امیر محترم تشریف لاسکیں تو آسان ہوگا سلطان عیوبی نے بے قراری سے اپنی ایران پر ہاتھ مرا اور کہا کہ وہ مجھے بلا رہا ہے کیونکہ وہ ابھی تک اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتا ہے نئی امیر مصر قصد نے کہا ان کی حالت بہت خراب ہے مصر کے طبیب نے خطرے کا اظہار کیا ہے یہ ان کا درینہ مرض ہے جو غم اور غصے میں تیز ہو جاتا ہے اب تو وہ اٹھنے سے معذور ہو گئے ہیں قصد نے ذرا جھیجے کر کہا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اکیلے تشریف لیں راز کی دو چر باتیں بتانی ہیں جو کسی دوسرے کے سامنے نہیں کی جا سکتی ہیں انہیں بعد اسلام کہنا سلاح الدین ایوبی راز کی سب باتیں جانتا ہے سلطان ایوبی نے کہا اب راز کی باتیں خدا سے کہنا اللہ آپ کو معاف کرے قصد میوس ہو کر چلا گیا سلطان ایوبی نے دربان کو بلا کر کہا کہ طبیب کو بلا لو اس نے علی بن سفیان اور بہودین شہداد سے کہا اس نے مجھے اکیلہ آنے کو کہا ہے کیا اس میں کوئی چال نہیں کیا میرا خدشہ غلط ہے کہ مجھے محل میں بلا کر میرا کام تمام کرنا چاہتا ہے اسے مجھ پر روشہ وار کرنا چاہیے اسے حق حاصل ہے آپ نے اچھا کیا کہ نہیں گئے شہداد نے کہا اور علی بن سفیان نے تعید کی طبیب آگیا تو سلطان ایوبی نے اسے کہا آپ الغازت کے پانچ چلے جائیں میں جانتا ہوں وہ بہت مدہ سے بیمار ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا طبیب میوس ہو گیا ہے آپ جا کر دیکھیں اور اس کا علاج کریں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار نہ ہو اگر ایسا ہے تو مجھے بتائیں ناظرین صابق خلیفہ الغازت کو اسی محل میں رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی جو اس کی خلافت کی گدی تھی اس محل کو اس نے جنت بنا رکھا تھا لونڈیوں کا حجوم الگ تھا سینکڑوں محافظوں کا دستہ مستعید رہتا تھا فوجی کماندار حضری میں کھڑے رہتے تھے سلطان ایوبی کے لئے ہوئے انقلاب نے اس محل کی دنیا ہی بدل ڈالی تھی خلیفہ اب خلیفہ نہیں تھا محل میں عش و عشرت کا تمام سامان جون کا تون رہنے دیا گیا فوجی کمانداروں اور محافظ دستے کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا فوج کا ایک دستہ اب بھی وہاں نظر آتا تھا مگر یہ الگازد کا محافظ نہیں بلکہ پہرہ دار تھا خلافت کا محل چونکہ سانچوں کا مرکز تھا اس لئے وہاں پہرہ لگا دیا گیا تھا الگازد اب اپنے محل میں قیدی تھا وہ بڑھا تھا اور دل کے مرض کا مریض تھا خلافہ چھن جانے کا غم بڑھاپا شراب اور عش و عشرت نے اسے بستر میں ڈال دیا تھا چند دنوں میں وہ لاش کی مند ہو گیا تھا اس کی تیمہر داری کے لئے دو ادھیڑ عمر عورتیں اور ایک خادم اس کے کمرے میں موجود تھا الگازد آنکھیں کھولتا انہیں دیکھتا اور آنکھیں بند کر لیتا تھا محل کا طبیب اسے دوائی پیرا گیا تھا دو جوان لڑکیاں کمرے میں آئیں یہ الگازد کے حرم کی رونک تھیں ان میں سے ایک نے خلیفہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس پر جھک کر صیحت کا عوال پوچھا دوسری نے الگازد کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے صیحت یعبی کی دعا دی دونوں لڑکیوں نے ایک دوسری کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک نے کہا کہ آپ آرام فرمائیں ہم آپ کو بے آرام نہیں کریں گی دوسری نے کہا ہم ہر وقت ساتھ والے کمرے میں موجود رہتی ہیں بلا لیا کریں اور دونوں کمرے سے نکل گئیں الگازد نے کرا کر لمبی آہ بھری اور اپنے پاس کھڑی ادھیڑ عمر عورتوں سے کہا یہ دونوں لڑکیاں میری تیمارداری کے لیے نہیں آئی تھیں یہ دیکھنے آئی تھیں کہ میں کب مر رہا ہوں میں جانتا ہوں انہوں نے اپنی دوستیاں لگا رکھی ہیں یہ گدھیں میرے مرنے کا انتظار کر رہی ہیں ان کی نظر میرے مال اور دولت پر ہے تم تینوں کے سوائے یہاں میرا کون ہمدرد ہے کوئی نہیں کوئی بھی نہیں فاطمی خلافت کے نعرے لگانے والے کہاں گئے اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور کروٹ بدلی وہ تکلیف میں تھا کتنے میں قاسد کمرے میں آیا اور کہاں کہ امیر مصر نے آنے سے انکار کر دیا ہے اوہ بدنصیب سلاہ الدین الغازد نے کرینے والے لیجے میں کہا میرے مرنے سے پہلے ایک بار تو آ جاتا صدمہ نے اس کی تکلیف میں اضافہ کر دیا اس نے نحیف آواز میں رک رک کر کہا اب تو میری لونڈیاں بھی میرے بلانے پر نہیں آتی ہیں امیر مصر کیوں آئی گا مجھے گناہوں کی سزا مل رہی ہے میرے خون کے رشتے بھی ٹوٹ گئے ہیں ان میں سے بھی کوئی نہیں آیا وہ میرے جنازے پر آئیں گے اور محل میں جو ہاتھ لگا اٹھا کر چلے جائیں گے وہ کچھ در کر رہتا رہا دونوں تیمار در عورتیں پریشانی کے عالی میں اس کی باتیں سنتی رہیں دونوں نے چونکر دروازے کی طرف دیکھا ایک سفید ریش بزرگ کھڑا تھا وہ ذرا رک کر اندر آیا اور الغازد کی نبز پر ہاتھ رکھ کر کہا السلام علیکم میں امیر مصر کا طبیب خاص ہوں انہوں نے مجھے آپ کے علاج کے لئے بھیجا ہے کیا امیر مصر میں اتنی سی بھی مروت نہیں رہی کہ آنکہ مجھے دیکھ جاتا الغازد نے کہا میرے بلانے پر بھی نہ یاد اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا طبیب نے کہا انہوں نے مجھے آپ کے علاج کے لئے بھیجا ہے میں یہ کہنے کی جورت نہیں کروں گا کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد جس میں بقیدہ جنگ ہوئی اور ہزاروں جانے ضائع ہو گئیں امیر مصر شاید یہاں نہیں آئیں گے انہیں آپ کسی حد کا فکر ضرور ہے ایسا نہ ہوتا تو وہ مجھے آپ کے علاج کے حکم نہ دیتے اس حالت میں آپ ایسی کوئی بات ذہن میں نہ لیں جو آپ کے دل کو تکلیف دیتی ہے ورنہ علاج نہیں ہو سکے گا میرا علاج ہو چکا الغازد نے کہا میرا ایک پیغام غور سے سن لو سلاح الدین کو لفظ بلفظ پہنچا دینا میری نب سے ہاتھ ہٹا لو میں اب دنیا کی حکمت اور تمہاری دوئیوں سے بے نیاز ہو چکا ہوں سنو طبیب سلاح الدین سے کہنا کہ میں تمہارا دشمن نہ تھا میں تمہارے دشمنوں کے جال میں آ گیا تھا یہ بدقسمتی میری ہے یہ سلاح الدین کی کہ میں اپنے گناہوں کا اطراف اس وقت کر رہا ہوں جب میں ایک گھڑی کا مہمان ہوں سلاح الدین سے کہنا کہ میرے دل میں ہمیشہ تمہاری محبت رہی ہے اور تمہاری محبت کو ہی دل میں لیے دنیا سے رخصہ تھو رہا ہوں میرا جرم یہ ہے کہ میں نے ضرور جوہرات اور حکمرانی کی محبت بھی اپنے دل میں پیدا کر لی آج سب نشے اتر گئے ہیں میں نے اس کو نجات کا ذریعہ سمجھا ہے کہ اپنے گناہوں کا اطراف کر رہا ہوں اور سلاح الدین کو ایسے خطروں سے خبردار کرتا جاؤں جن سے شاید وہ واقف نہیں اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو امید